پردھان منطری نریندر موڈی نے بھوپال میں بی جے پی کے میرا بودھ سب سے مجبوت کارکرم میں بی جے پی کارکرتاؤں کو سمبودت کیا اس دوران انہوں نے کئی مددوں پر بات کی ہے پی ایم موڈی نے یونیفارم سبل کورٹ تین طلاق مسلمانوں کی سکشہ کو لے کر کے مددے پر بات کی ہے جبکہ انہوں نے دوہزار تیس میں ہونے والے پانچ راجیوں کے بدان سبت چناؤں اور دوہزار چوبیس میں ہونے والی لوگ سبت چناؤں کو لے کر کے بھی بڑی بات کہی ہے پی ایم موڈی نے کہا ہے جو بھی آس تین طلاق کے پکش میں بات کرتے ہیں ان کی وقالت کرتے ہیں تو ایسے ووٹ بینک کے بھوکے لوگ مسلم بیٹیوں کے ساتھ انیائے کر رہے ہیں کیونکہ تین طلاق سے نقصان کا دائرہ بڑا ہے ایک پتہ بہت سپنوں سے اپنی بیٹی کو سسرال بھیجتا ہے لیکن جب آر سے دس سال بعد بیٹی واپس آتی ہے تو اس کے گھر میں اس کا بھائی پتہ ماں سب چنتہ سے دکھی ہو جاتے ہیں وہی پی ایم موڈی نے کہا ہے اگر تین طلاق کا اسلام میں سنبند ہوتا ہے تو دنیا میں مسلم بہولیہ دیش میں ختم نہیں کرتے ہیں میشر میں نبے پرتیشت سے زیادہ سننے مسلم ہیں لیکن وہاں اسی سے نبے سال پہلے ہی تین طلاق کا پر تھا ختم ہو چکا ہے ایم موڈی نے کہا ہے اگر تین طلاق اتنا ہی ضروری ہے تو پھر قطر جارڈن سیریا پاکستان انڈونیشیا بنگلہ دیش میں کیوں نہیں ہے کیونکہ مسلم بیٹیوں پہ تین طلاق کا فندہ لگا کر کچھ لوگ ان پہ ہمیشہ اتیاد چار کرنے کی کھولی چھوٹ جاتے ہیں انسا پربھاوت منیپور میں راجس سرکار اور سینہ کی سیوگی سے شانتی بحال کرنے کی کوشش لگتار کی جارہی ہے ان سب کے بیچ کانگریس ادیقش ملیک ارجن کھڑگے نے منیپور کے تاجہ حالات کو لے کر کے پردھان منتری نریندر موڈی پہ نشانہ سادہ اے کھڑگے نے کہا ہے کہ اگر پی ایم موڈی کو سچ میں منیپور کی چھنتا ہے تو سب سے پہلے مک منتری این بیرین کو ہٹایا جائے پت سے ملیک ارجن کھڑگے نے کہا ہے کہ بی جے پی کے نترتب والی سرکار کا کوئی بھی پروپو گنجا منیپور کے استیتی سے نپٹنے میں ان کی گھور وفلتا کو چھپا نہیں سکتا ہے کھڑگے نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے ایسی خبر چل رہی ہے کہ آخر کارن منیپور پہ گرہ منتری نے پردھان منتری موڈی جی سے بات کی پچھلے پچھپن دنوں سے موڈی جی نے منیپور پہ ایک شبت نہیں کہا ہے پورا دیش ان کی منیپور کی بات سننے کا انتظار کر رہا ہے تلنگانہ کی رازدھانی ہیدراباد سے حیران کر دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے یہاں کتبلہ پور کے چنتل گاؤں کے ہائٹرالک جیک استعمال کرتی منزلہ عمارت کو زمین سے اٹھا دیا گیا ہے حیرانی والی بات یہ رہی کہ جس وقت یہ کاروائی ہوئی اس وقت بلڈنگ کے اندر سولہ لوگ موجود تھے لیکن ان میں سے کسی کو بھی بلڈنگ کے مالک کیس پلان کا انداز نہیں تھا سبی کی جان بال بال بچ گئی ہے بلڈنگ کے ہائٹرالک جیک اٹھاتے وقت تھوڑی سی جھگ گئی اور پڑوسی کے آوازی اپارٹمنٹ میں بھی اس کا کچھ حصہ گیرہ ہے گریمت رہی کہ زوران کسی کو چھوٹ نہیں آئیے گریٹر ہیدراباد نگر نگم آبدہ راہت بل کی ٹیم نے سوچنا ملتے ہی موقع پہ پہنچ کے بلڈنگ کو کھالی کڑائی اور اس کے مالک کے خلاف کیس درج کیا تلنگانہ سے دل دہلا دینے والی گھٹنا سامنے آ رہی ہے تلنگانہ کے نال گنڈا زلے میں ایسی کمپریسر فٹنے سے زوردار وزپوٹ ہو گیا ہے جس میں اپڑا تفری مچ گئی ہے بتایا بھی جارہائی کہ شہر کے میریال گوڑا روڈ پہ برکتپورا کالنی میں ایک ایسی کمپریسر فٹیا اس گھٹنا میں دو لوگوں کی موقع پہ ہی موت ہو چکی ہے گھٹا میں پشو چکت سالے کے پاس نیو اسٹار فروٹ گودام کی بتائی جاری ہے جانمال کے نقصان کے علاوہ وزپوٹ سے سمپتی کو بھی بھاری نقصان ہوا ہے موقع پہ پہ پہنچی پولیس معاملہ درج کر جانچ میں جڑ گئی ہے پولیس نے شوکو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھیجوا دیا پسچم بنگال کی مکمنتری ممتاب انرجی کو لے جارے ہیلیکوپٹر کی آپات لینڈنگ کرائی گئی ہے سی ایم ممتاب انرجی جلپائی گوڑی کے کریٹی میں ایک سارو جنیت سبھا کو سمبودت کرنے کے بعد بگ دوگڑا جارے ہی تھی بارش کے چلتے وزیبیلیٹی بہت کم ہو گئی ہے جس کے بعد ان کے ہلیکوپٹر کو اتری بنگال کے سالوگڑا آرمی ائر بیس پہ آپتا لینڈنگ کرنی پڑی ہے ٹی ایم سی نیتر راجی بینر جی کا کہنا ہے کہ وہ سرکشت جانکاری کے انصار سی ایم ممتاب انرجی اب سرک مرگ سے کلکتہ کے لیے آ رہی ہیں